ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے فورمر چیئرمن خالد محمود صاحب خالد صاحب اسلام علیکم ورکم ٹو گیم سیٹ ماچ محالیکم السلام بہت مہربانی شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں خالد صاحب سب سے پہلے تو یہ جو اس وقت ہی ایک میوزیکل چیئر شروع ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں سب سے پہلے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں اس کو بہت افسوسناک سمجھتا ہوں پرکٹ کے لیے افسوسناک بھی بلکہ شاید ہلکہ لفظ ہے میں اس کو ایک شرمناک تماشا سمجھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس میں تمام لوگ قصور ہوا رہے ہیں سب سے پہلے آتھاریٹی قصور ہوا رہے ہیں جو ایک کمدوری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو میتوار جو بلکل پاغلوں کی طرح توڑ رہے ہیں چیئرمین بننے کے لیے میں ان کو قصور ہوا سمجھتا ہوں یہ بڑی عجیب بات ہو چکی ہے کہ ایک بار چیئرمین بننے سے کسی کی تسلیح نہیں ہوتی اب دو حضرات جو کہ اس وقت چیئرمین کی دور میں تھے ایک ان میں سے باہر ہو چکے ہیں نجم سیڑی صاحب یہ شاید کم لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ تین دفعہ چیئرمین بن چکے ہیں تین دفعہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک لفعہ شہریار خان صاحب کے ساتھ وہ تین سال انہوں نے کرکٹ بورڈ کے تمام اختیارات بھی استعمال کیا ہے چیئرمین شہریار صاحب سے اور باقی سارا کام جو تھے یہ کرتے تھے تو وہ بھی خواہش بانتے ہیں اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں زکاہ اشرف صاحب وہ پہلے ایک دفعہ چیئرمین بنے تھے کوئی میرا حال سال ڈیٹ رہے یا دو رہے مجھے اب یاد نہیں آئے لیکن ایک دفعہ بن چکے ہیں اب وہ دوسری دفعہ بن رہے ہیں اس سے پہلے بھی مسادے ہیں ایک شہریار خان صاحب سے وہ پرویز مشرف صاحب کے زبانے میں چیئرمین بنے ان کو یہ جاب اتنا پسند آیا کام اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد انہوں نے مزید لابی کی از نواز شریف صاحب کے زبانے میں پھر چیئرمین بنے تو مجھے تو یہ تماشا جو ہے بہت شرمناک لگتا ہے اس طرح کے حالات نہ میں نے کبھی سنے نہ کبھی دیکھے اچھا زمانہ ہوتا تھا کہ حکومت وقت یا کامپیٹر ادارٹی جو تھی خود اپنا ہم پر کرتی تھی اور اس کے حساب سے تلاش کرتی تھی کسی ایسے شخص کو جو ان کی نظروں میں سودے کے لیے مناسب ہوتا تھا یا اہل ہوتا تھا اس طرح ہوتا تھا یہ نہ تھی یہ تماشا جو ہو رہا ہے یہ میوزیکل چیئرز جو ہے یا اس کو جو بھی نام لے دیں میرے خیال میں نہ صرف شرمناک ہے بلکہ ریکٹ کے لیے بہت ہی نقصان دے جائے بلکل نقصان دے بڑھ خالد صاحب بار بار میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو چیئرمن بن کر آتا ہے اتنے چیئرمنز ہمارے تبدیل ہوئے اوور در پیڑڈ آف ٹائم اب یہ 38 چیئرمن ہو جائیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کی ہسٹری میں جو چیئرمنز آتے ہیں کیوں ہم اپنے اس کونسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کہ پیٹرین اینڈ چیف کی یہ پوزیشن ہٹا دی جائے سو پھر سیلیکٹڈ چیئرمن نہیں آئے گا الیکٹڈ چیئرمن آئے گا پراپر الیکشنز ہوں گے کیا ایسا پاسیبل ہے خالد صاحب دیکھئے پاسیبل ایک ایسا لفظ ہے جو کئی لوگ بڑے بڑے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہماری دکشنری میں نہیں ہے امپاسیبل لفظ جو ہے تو پاسیبل تو ہر چیز ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ساری دنیا میں جو کرکٹ بورڈ ہے ان کے قوانین میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے جو نامینیشن کرتا ہو تو انڈیا کی مثال ہے ہمارا پروسی ملک ہے انگلینڈ جو ہے آسٹریلیا ہے جنوبی افریقہ ہے نیوزی لینڈ ہے سب ملکوں میں ایک ان کا اپنا ڈھانچہ ہوتا ہے سٹرکچر ہوتا ہے اور ان کے حساب سے چیئرمن چنہ جاتا ہے لیکن ہم اس دور سے نہیں نکل سکے جب چیئرمن کا جو تہیرناتی ہوتی تھی نامینیشن ہوتی تھی وہ حکومت کرتی تھی یہ یقینا نظام بدلا جا سکتا ہے نظام کو بدلنا چاہیے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو نیچلے جتنے ٹیرز ہیں کرکٹ کے وہ محفوظ ہونے چاہیے یعنی کلبوں کی تنظیمیں ہونے چاہیے وہاں سے علاقائی تنظیمیں بننی چاہیے علاقائی تنظیموں کی چاہے آپ سپائی دانچے بنا لیں یا ان کو ایسے ہی رکھیں تو وہ جب سب سارے ہو جائیں ان کی ایک جنرل باڑی بنے گی اور اس جنرل باڑی میں ایک چیئرمن منتخب ہو جائے گا چونکہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور اس وقت تو حالت یہ ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ کلبوں کی تو حالت بڑی خراب ہے ان کے نہ کوئی کبھی انتخابات ہوتے ہیں نہ کوئی تو اس لیے وہ پوری طور پر اس ترمیم کر کے آپ اپنا تفریح تو پھیلا سکتے ہیں لیکن اس سے آپ ایک اچھا نظام سامنے نہیں لاسکتے ہیں نظام کی تو آپ بات کریں تو خالد صاحب سب سے بڑا ہمارے مسئلہ یہی ہے کہ ایک نظام نہیں ہے انسان بدلتا ہے شکل بدلتی ہے نظام بدل جاتا ہے جو نیا چیئرمن آتا ہے وہ پچھلے چیئرمن کے کام کو سکراب کرتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اور وہ سکراب کر کے اپنا ایک نیا پورا کام لے کر آتا ہے اپنے لوگ لے کر آتے ہیں ہائرنگ ہوتی ہے فائرنگ ہوتی ہے خالد صاحب جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہم پولیسی کی بات کرتے ہیں نظام کی بات کرتے ہیں مطلب ہم پچھلے کچھ تین سال میں دیکھیں دپارٹمنٹ شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں اب دپارٹمنٹ ریزیوم ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ جو انسرٹنٹی ہے ہم باہر کی دنیا سے کیسے یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں رسپیکٹ کریں جب ہم ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم باہر کی دنیا سے اس قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتے اور نہ ہم کرتے ہیں اور نہ ہی میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کی ہے اور ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو ہوتے دار ہیں اس وجہ سے ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی ان کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی عزت تب ہوتی ہے جب آپ کے پیچھے ایک مضبور ادارہ ہو جن کے پیچھے ادارے کی حالت یہ ہو کہ ہر سیاسی تبدیلی کے بعد وہ اودہ داری بدلتے چلے جائیں اس کا چیئرمن بدلتے جائے تو اس کی باہر کی دنیا میں حیثیت کیا ہوگی یہ تو ایک عمومی بات ہے بہت قسمتی کی بہت ہے اس کو بدلنا چاہیے چیرے نہیں بدلتے بلکہ آپ سچی بات پوچھیں تو انسان بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں ایک کوئی اودہ دار ہوتا ہے اس کا ایک روپ ہوتا ہے جب کوپر والا بدلتا ہے وہ روپ بھی اپنا بدل دیتا ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہمیں اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اس پر بڑی سنجیدگی سے گورت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایسا ڈانچہ لانے کی ضرورت ہے جو مستقل ہو جو پائیدار ہو جس میں ایک جنرل بارڈی ہو سارے ملک کے جو سٹیکھولڈرز ہو اس میں ان کی نمائندگی ہو وہ جنرل بارڈی جو ہے وہ ایک ایک کانسل یا ریکزیکٹیو کمیٹی جنے ہے اور اس میں سے پھر آپ کا چیئرمن آ جائے جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر استقامت بھی ہوگی پھر یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی ایک چیئرمن بدلہ اور جن سویزوں کو کانسل کی حمایت حاصل ہوگی سٹیکھولڈر کی حمایت حاصل ہوگی ان کو بدلہ مشکل ہو جائے گا بلکل بگر اب میں اگر خالد صاحب یہ جو پورا سلسلہ چل رہا اس کے مددے کی بات پہ آؤں کیا آئی پی سی منسٹری کو کوئی رائٹ ہے کہ وہ مینجمنٹ کمیٹی کو ڈیزولف کر سکیں کیونکہ مطلب میری نالج کے ساب سے آپ مجھے کریکٹ کر سکیں گے اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ ڈس نوٹ کم انڈر اینی اینی پولیسیز آف سچ بگر صرف پیٹرین ان چیف ہیں جن کی ایک پولیٹیکل انٹیفیرنس ہے اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہو سکتی پاکستان کرکٹ بورڈ میں ام آئی کریکٹ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن میں اس پہ بڑی کوئی اتھاریٹیٹیو لی بیان اس لیے نہیں دے سکتا کہ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کرکٹ بورڈ کا آئین کاؤنٹا ہے پہلے ایک آئین تھا جس کے وہ آپ نے جو میکمانہ تنظیمیں تھی ان کو ختم گیا اس کا پورا ڈھانچہ بسلا اس کے بعد یہ نجم سیٹی صاحب آئے اور بتایا گیا کہ جی وہ آئین بدل گیا ہے وہ آئین بدل کہ اس کا حلیہ کیا ہوا ہے اس کی کیا شکل بنی ہے اس میں کیا چیزیں رکھی گئی ہیں وہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھی سر دوہزار چودہ کا آئین پھر سے وہ لے کر آ گئے ہیں پھر سے وہی ایکزیکٹ وہی آئین چودہ کا آئین جو تھا اس میں کیا شکل تھی جاتا کہ آپ نے مینجمنٹ کومیٹی کی بات کی ہے کہ جس جس ایجنسی نے جس حکومتی ادارے نے اس مینجمنٹ کومیٹی کی نوٹیفیکیشن کی تھی بزایت تو یہی لگتا ہے کہ وہی ادارہ اختیار رکھتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کو ختم کر دیں وہ جو مینجمنٹ کومیٹی تھی وہ کوئی کسی جنرل باڈی یا کسی منتقب ادارے نے تو نہیں بنائی تھی وہ بنائی حکومتی ادارے نہیں تھی اس لحاظتے شاید دونوں نے مناسب زمج جاؤ اس کو ختم کر دیا جائے آپ دیکھیں آپ اس کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ آپ مینجمنٹ کومیٹی کہاں سے آئے گی کیونکہ جنرل باڈی ان کی ہے کوئی نہیں کانسل ان کی ہے کوئی نہیں تو تمام چیز ہوتی ہے بنائی گندی بندی جس طرح کی بھی عمارت ہو آپ اس کو گرا دیں پھر آپ کو بالکل ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا جائے بلکل مگر سر اگر میں یہ دونوں وہ دیکھتی ہوں جو دونوں جو دوکیمنٹس یا دونوں جو نوٹس دیے گئے یعنی 23rd April جو extension کا نوٹس دیا گیا تھا وہ it is signed by the deputy secretary of the government of Pakistan مگر جب میں یہ جو ابھی recently جو 20th June کو جو دیا گیا ہے notice that is not signed by him and that is signed by the IPC ministry تو میبی اس وجہ سے یہ بات ساری ہو ہے بیکر وہ یہ state کرتی ہے کہ patron in chief کی طرف سے اگر کوئی چیز آئے گی اور IPC would just work as a bridge تو تو یہ بات ہو سکتی ہے مگر IPC اپنی طرف سے کوئی بھی notice جاری نہیں کر سکتا پاکستان cricket board کو جی یہ آپ کی تشریح ہو سکتا ہے قابل قبول ہو بات یہ ہے کہ patron in chief جو ہے وہ کس طرح operate کرتا ہے بات بڑی سیدھی ہے کہ اگر اس نے کوئی اندرونی معاملات کے بارے میں کوئی حدایت دے نہیں ہو تو وہ بزارت داخل کے ذریعے دے گا اگر کوئی خارجہ وور سے تعلق ہے تو بزارت خارجہ کے ذریعے اس کا حکم جو ہے وہ سب تک پہنچے گا اب اسی طرح کیونکہ انٹر پروینشل جو منسٹری ہے جس کا حوالہ دے رہی ہیں وہ کیونکہ صوبوں کے مابین معاملات سے ڈیل کرتی ہے اور اس کے پاس یہ ایک ریکٹ کا معاملہ بھی گیا ہوا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پیٹرنٹی بھی اشیر بات ہے سیکن یہ تو بارال تار قانونی مسئلے اگر کسی کو اس پر ادالتوں میں جائیں گے اور میرا خیال ہے یہ ساتھ لوگ ادالتوں میں جائیں گے اور کافی گمزان کا رنگ پڑے گا بلکل خالد صاحب ایسی لگ رہا ہے کہ ادالت میں جا کے مسئلہ سولو ہوگا یعنی اور میں کہوں گی پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی بیزت ہی ہوگی اور اب جب یہ سامنے آرہا ہے کہ دو نومنیز آگئے مصطفی رامدے کا نام آگیا زکا شرف صاحب کا نام آگیا زکا شرف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ کل جو کہ اب وہ کہتے کہ میرا پرسنل سٹیٹمنٹ تھا مگر کیونکہ اس ریس میں ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے ایشیا کپ کا ہائیبریڈ موڈل بہت کیا تو اب زکا صاحب اپنی پرسنل کپیسٹی میں انہوں نے میڈیا پہ یہ سٹیٹمنٹ دیا جب وہ آئی پی سٹیٹمنٹ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اس ہائیبریڈ موڈل کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہوسٹ کرنا ایشیا کب تو پورا پاکستان میں کیا جائے اور اس پہ ایک واویلہ مجھ گیا اور ایک ادھم مجھ گیا کہ یہ تو پورا سب سٹل ہو چکا اور اب پاکستان کرکٹ بورٹ کیا پھر کوئی چینجز لائے گا آج انہوں نے اس کی امینڈمنٹ تو ضرور کی ہے مگر آپ لگتا ہے کہ اب زکا صاحب کو بھی سوٹ سمجھ کے بیانات دینے پڑھیں گے میرے خیال میں زکا اشرف صاحب جب انہوں نے یہ پابلک آفز کے لیے بٹ کی تھی اسی وقت سے ان کو سوچ بجار کرنی شروع کرنی چاہیے تھی اب دیکھیں دو ملکوں کے مابین ایک معاملہ تیع ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے میری نظر میں بہت اندر ہی ٹورنمنٹ کرانا چاہیے جو کوئی آتا ہے بسم اللہ نہیں آتا تو میچ شروع کرتے میرے آپ یہ موقع اس طرح کی سعودے بازی نہ ہوں لیکن زکا آشرف صاحب کیونکہ مینجمنٹ کومیٹی میں نامینیٹ ہو چکے ہیں ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی اس طرح کا بیان دے دینا میرا خیال ہے ان کے ذاتی حیثیت میں بھی اور ان کے عدے کے لحاظ سے بھی جو ملنے والا ہے وہ شایان نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے خاصی اپنا تفضیح پھیلے گی اور جو چار میچ ملے ہیں میرا خالے ہندوستان اس سے بھی آگے نکل جائے گا تو یہ بالکل نامناسب بات ہے